صحابہ اکرام رشک کیا کرتے تھے امیر معاویہ کے مجتہدانہ کردار پر اور ان کے علم پر ایک مرتبہ کسی عیسائی نے عیسائی پادری نے کچھ سوال بھیجے اس نے کہا کہ مجھے چند سوالوں کے جواب چاہیے تو امیر معاویہ کے پاس تحریر پہنچی کہ سوال لکھی ہوئے جی جواب چاہیے فرمایا کیا سوال ہے پڑھو ذرا تو انہوں نے سوال پڑھا پہلا سوال تھا اس عیسائی کی طرف سے کہ بتائیے ایسی چیز جو زمین پر تو موجود ہے مگر وہ زمین کی ہے نہیں آئی جنت سے ہے موجود زمین پر ہے لیکن وہ زمین کی چیز ہے نہیں آئی جنت سے ہے بتاؤ کیا ہے ہم میرے معاویہ مسکر آئے فرمایا اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو جس کا ساری عمر ہم چونتے رہے ہیں وہ حجرِ اسود ہے حجرِ اسود ہے ہے زمین پر ہے پتھر لیکن آیا جنت سے ہے دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال لکھا ہوا تھا پڑھ کر سنایا گیا آمیر معاویہ کو کہ سوال لکھا ہوا ہے کہ ایسا پانی بتا سکتے ہو کیا دنیا میں ایسا پانی بھی ہے جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے برسا ہو ایسا پانی جو زمین سے نہ نکلا ہو اور نہیں آسمان سے برسا ہو اور ہو پانی لوگوں نے پیا بھی ہو امیرِ بوابیہ نے فرمایا کہ لکھ دو جواب کہ تم نے وہ پانی نہیں دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا ہے تم نے وہ پانی نہیں پیا ہوگا ہم نے پیا ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں جہاد کا سفر ہے پانی ختم ہو گیا لشکر والے پیاسے تھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں رہا پینے کا آپ نے فرمایا کچھ تھوڑا سا ہے تو لے آؤ پانی کٹھا کیا گیا ایک برطن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا کہ سارا بس یہی پانی ہے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اس پانی میں تو اگلیوں مبارک اگلیوں سے پانی کے چشمیں اُبلنے لگے برطن بھرا جانے لگا سارے صحابہ اکرام نے خوب سیر ہو کر پیا آپ نے برطن بھی بھر لیے یہ وہ پانی ہے نہ آسمان سے آیا ہے نہ زمین سے نکلا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے نکلا ہے فرمایا اس کے علاوہ کون سا سوال ہے اس نے کہا اور سوال لکھا ہے کہ ایسی چیزیں بتاؤ جو نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں اور نہ باپ کی پشت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو نہ باپ کی پشت سے نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں اور زمین پر انہوں نے حرکت بھی کی ہو حضرت امیر معاوی نے فرمایا کہ لکھو جواب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر چلتے پھرتے رہے سانس بھی لیتے رہے زندہ رہے زمین پر نہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں نہ باپ کی پشتے آئے ہیں پانچ سوال کیے تھے پانچ چیزیں پوچھی تھی انہوں نے فرمایا کہ دوسرا لکھو حضرت حووہ رضی اللہ عنہ ان کا لکھو کہ اپنے ماں کے پیٹ سے بھی نہیں آئی باپ کے پشتے بھی نہیں آئی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس نے کہا تیسرا کیا لکھو فرمایا کہ تیسرا لکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسواہ وہ ڈنڈا جو ہاتھ میں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا علقِ اسواہ اے موسیٰ ڈال دو زمین پر پھینکا زمین پر اس لاتھی کو اساہ کو تو وہ سامپ بن کر دوڑنے لگا زمین پر چلتا بھی رہا سانس بھی لیتا رہا نہ ماں کی پیٹ سے آیا تھا نہ باپ کی پوچھ سے آیا تھا فرمایا چوتھی چیز فرمایا وہ بھی لکھ لو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی رکھے ہوئے قربان کرنا چاہتی ہیں جبریل یعبین جنت سے میڑھا لے کر آئے عبراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا آپ نے تعمیل کر لی حکم کی بس اب کافی ہے اب اس کو زبا کرنا ہے میڑھا جنت سے آیا یہاں پر زبا ہوا زمین پر اس نے سانس بھی لیا چند قدم بھی چلا نہ ماں کی پیٹ سے آیا تھا نہ باپ کی پوچھ سے آیا تھا اور فرمایا کہ پانچویں چیز فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قوم نے مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی چٹان پھٹی وہاں سے اونٹنی نکل آئی وہ نہ ماں کے پیٹ سے آئی تھی نہ باپ کی پوچھ سے آئی تھی پانچویں کا جواب دے دیا اللہ نے ایسا علم ادا فرمایا